بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کس پروگرام میں ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں یہ پروگرام تربیت اطرف برائے پاکستان کی جانب سے فاصلاتی تعلیم برائے والدین اور فیملیز کی ایک اہم کڑی ہے اس تربیت پروگرام کا مقصد والدین کو پچوں کی بہتر تربیت کے بارے میں آگاہی فرام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کس طریقے سے ایک علمی ماحول پیدا کیا جائے اور تعلیمی نساب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کس طریقے سے بچوں کی بہترین مذہبی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا جا سکے آج تربیت پروگرام کے اس پہلے سیشن میں ہم باہثیت والدین جان پائیں گے کہ ہماری تربیت کس طریقے سے ہوئی اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ اترب برہ پاکستان کے نامور سکولرز موجود ہیں ہمارے آج کے پہلے سکولرز جو کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہیں آپ نے مختلف کیپسٹیز میں کام کیا ہے چاہے وہ ٹیچر ٹریننگز ہو وائزنگ پروگرام ہو یا یوڈ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ٹریننگز اور پروگرام ہو آپ کا تجربہ بہت وسیع اور قابل تعریف ہے خوشام دید سبزلی حاجی بیکسر آپ کا ہمارے آج کے پروگرام میں آج کے ہمارے دوسرے سکولر بھی کسی تعریف کے مہتاج نہیں آپ ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں آپ تعلیم اور تعلیم کے شعبے میں ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس بہت وسیع ہے آپ ارلی چائلڈوٹ ایڈوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ اڈلٹ ایڈوکیشن اور فیت ریلیٹیڈ ایڈیاز پر بھی کام کر رہے ہیں آپ کے لیکچورز اور سیشنز کو بہت پسند کیا جاتا ہے خوشام دید آج کے ہمارے پروگرام میں کریم آمان سر آپ کا آج ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور ہمارے سکولرز کو ان کے بچپن میں لے کر چلتے ہیں میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئے تو پہلے میں کریم آمان سر سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی بچپن میں تربیت کیسی رہی ان کے والدین کا ان سے کس طریقے کا ریلیشنشپ تھا اور وہ کیسے بچے ہوا کرتے تھے تینکیو میس سونیا آج آپ نے مجھے اور استاد کو اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا جب آپ نے بچپن کی بات کی تو میری تربیت جو ہے نا وہ ایک گاؤں کے ماحول میں ہوئی ہے انزہ کریم آباد سے میرا تعلق ہے ایک پیارا سا گاؤں جس میں پیپل کی چھاؤں چھوڑ کر گاؤں کو اس گنی چھاؤں کو شہر کے ہو گئے ہیں تو میری تدائی تربیت بھی اس گاؤں کے ماحول میں ہوئی ہے اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوئی ہے جب ہم گاؤں کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ it takes a village to raise a child وہاں صرف والدائین تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں کئی سٹیکھولڈرز اس فیملی سسٹم کے اندر ایک سپورٹ اور کیر اور نرچرنگ کا میکنیزم بیلد کرتے ہیں کیر گیور کی لیئرز ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ کئی ماں جیسی شخصیات مل کے والدہ کی جہنا وہ مدد کرتی ہیں اس میں نانی اممہ ہوتی ہیں اس میں خالائیں ہوتی ہیں اس میں ففیاں ہوتی ہیں اور آپ کے رشیدار ہوتے ہیں جس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک محبت کے آغوش میں محبت کے دائرے میں محبت کے سرکل میں توجہ کے سرکل میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے اور کسی بھی بچے کی پرورش کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے وہ کیر ہوتی ہے وہ اٹینشن ہوتی ہے ایک بندے نے اس محبت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے دو پودے لگائے ایک پودے کے پاس جا کے وہ مسلسل اس کو کرس کرتا رہا اور ایک پودے کو شفقت کے ساتھ اس کی دیکھ بال کی دونوں کو جہنا مناسب درجائی حرارت مناسب جو ماحول تھا دونوں کو سیم ملا لیکن آخر میں جس پودے کو محبت کے ساتھ بڑھا کیا گیا تھا اس پودے کی نکار اس کے بڑھا ہونے کے چانسز اس کے میوہ دینے کے چانسز جو ہے نا وہ اس پودے سے اچھے تھے جس کو حقارت سے دوتکار کے بڑھا کیا گیا تھا تو میری بچپن کی زندگی کے جو سب سے یادگار لمحے ہوتے ہیں وہ محبتوں کے اس سائے کے اندر میری پر ورش ہوئی ہیں دوسری چیز اس سسٹم کے اندر میرے دادہ دادی نانا نانی کا کردار والدائن سے بڑھ کر تھا میرے نانا میاں مجھے کہانیاں سناتے تھے اچھا ان کہانیوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس کہانی میں ایک شہزادہ ہوتا تھا ایک شہزادی ہوتی تھی اور ایک جو ہے نہ بوت یا اس طرح کا جو ہے نہ کوئی ویلن ٹائپ کی جو ہے نہ وہ کیریکٹر ہوتا تھا لیکن اس شہزادے کو ویلیوز سے ریپریزنٹ کیا جاتا تھا وہ بہادر ہوتا تھا وہ سیکریفائس پہ یقین رکھتا تھا وہ دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے کام کرتا تھا اور اس میں جو ویلن کا کردار ہوتا تھا ہمیشہ اس کی شکست ہوتی تھی میرے نانا مجھے بتاتے نہیں تھے لیکن اس کہانی کے ذریعے سرٹین ورلڈ ویو ایک اخلاقی اور روحانی ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ نیکی کی فتح ہوتی عزل سے بدی اور نیکی کی جنگ جو ہے نہ دنیا کے اندار جاری ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ تبلیغی انداز میں لوگوں کو یہ بات کریں یا آپ نیریٹیوز کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے اور اس کہانی کے اندر جب ہیومن ٹچ ہو نانا کے ساتھ بیٹھ کے نانا جو ہے نا میری بالوں میں انگلیاں فیرتے ہوئے نرمی کے ساتھ مجھے کہانی سناتے تھے تو اس ٹچ کو آج تک میں نہیں بولا ہوں بچہ آپ کی ٹچ کو محسوس کرتا میری نانی اممہ جب کھانا دیتے تھے ٹیبل پہ کھانا آتا تھا ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے دوران بھی کھانا کھانے سے پہلے بھی سر پہ ہاتھ فیرتی تھی اس لخمے کا مزہ اس کھانے کا مزہ اور نانی کے ہاتھ کا جو ہے نا میرے سر کے اوپر فیر نا وہ لزت وہ چاشنی آج تک میری روح سے نکلی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک آگے آنے والی زندگی کے لیے آپ کی بنیادوں کی تعمیر کرتے ہیں اور دوسری بات میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ میری دنیاوی تعلیم پہ بھی اور مذہبی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتی تھی ہمارے محلے کے اندر جو سکول تھا وہاں پہ کوئی اچھا پرانے کریم پڑھانے والا استاد نہیں تھے تین یا چار کلومیٹر دور ایک اچھا استاد تھا جو قرآن حدیث اور فلسفہ ان چیزوں پہ کمانڈ رکھتے تھے تو مجھے اپنے پیٹ پہلاد کے میری والدہ صاحبہ مجھے تین یا چار کلومیٹر روزانہ لے جاتی تھی دو گھنٹے کی ری سی کی کلاسز ہوتی تھی وہاں سے پھر واپس لے کے آتی تھی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بچپن سے ہی مجھے اس بات کی طرف میری تربیت کی گئی تھی کہ یہ تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے تو اسی طرح میرے والد صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو والد صاحب مذہبی پریکٹیسز میں جو ہے نا بہت خود ریگولر تھے مجھے یہ کبھی والد صاحب نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے میں نے ہمیشہ ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے سو بچے ہماری تبلیغ سے ہماری باتوں سے نہیں سیکھتے بچے بڑوں کے طرزیں حمل سے سیکھتے ہیں بڑے کیا کر رہے ہیں جس کو سوشل لینن ہی کہا جاتا ہے بچے سوشل لینن کرتے ہیں اپنے سوسائٹی کے موڈل سے میں نے اپنے والد کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی مشکل کام ہو تو وہ کہتے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو آپ کے بچپن کے ماحول سے آپ کے گھر سے یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو آلٹی میٹلی کچھ اس کے ڈاؤن سائیڈ بھی تھے مثلا تھوڑا سا ہارشنس پیرنٹس کے اندر جائے نا وہ ہوتی ہے بعض اوقات ہم زیادہ ڈانٹتے ہیں تو ڈانٹ بھی پڑی ہے اچھا کمپیریزن بھی ہوتا تھا وہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کمپیریزن کے بھی نقصانات ہوتے تھے دیکھو فلانا لڑکا اتنا پڑ رہا ہے فلانا تو یہ کر رہا ہے آپ یہ کر رہے ہو تو یہ چیزیں بھی پھر نگیٹیولی آپ کو انفلوینس کرتی ہیں اس کا آپ کے ہستی کے اوپر جھول ہوتا ہے اور دوسرا پھر اپنے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جب آپ کی پرورش ہوتی ہے آپ بڑے ہوتے ہو تو اس میں آپ کو پھر بعض اوقات آپ کی اپنی ہستی وہ کھو جاتی ہے آپ اس پورے بڑے سسٹم کے اندر اور آپ اس بڑے سسٹم کا حصہ ہوتے ہو سو آلٹیمیٹلی اس سسٹم کی روایات سے اس سسٹم کی کنسپچول فریمورک سے ان کے رجحانات سے نکل کے سوچنے کے لئے دنیا کو دیکھنے کے لئے پھر آپ کو کافی وقت لگتا ہے تو یہ چیزیں ہیں دونوں ہیں نگیٹیو اور پوزیٹیو چیزیں بہت خوب آج ہم پہلی بار جان پائیں کہ کریم امان سر کا بچپن کس طریقے کا تھا جہاں پر جوائنڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ پوزیٹیو چیزیں تھی تو کہیں نہ کہیں ریولپنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور تھیں جہاں پر ماں کی شفقت بھی تھی اور تھوڑی سی ڈاڑ بھی تھی جہاں پر باپ کا بہت زیادہ محنت بھی تھی اور شفقت بڑا ہاتھ بھی تھا تو آئے ہم چلتے ہیں سبزلی حاجی بیکسر کی طرف اور یہی سوال کرتے ہیں کیوں وہ اپنے بچپن میں کیسے تھے اور ان کے والدین نے ان کی تدبیت کس طریقے سے کی سونی آپ نے مجھے وہ شیر یاد دلا دیا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باق کی باریں وہ میرا چہ چہانا تو وہ نسٹلجک کر دی آپ نے مجھے اور اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں تو جس طرح کریم امان نے شیر کہا کہ دھوپ اور چھاؤں کی آمیزش دونوں میں نے دیکھی سین کیس ہے لیکن پرسپیکٹیو جدہ جدہ ہیں والد صاحب عظم معمول میرے خیال میں زیادہ تر پیرنٹس کی طرح سخت مزاج کی تھے اور ممی نرم مزاج کی ہوا کرتی تھے تو وہ دھوپ اور چھاؤں کا کمبینیشن میں نے بہت دیکھا ہے اب میں آغاز کروں گا والد صاحب سے پہلے کہ وہ شفقت انہوں نے بھی دی پیار انہوں نے بھی کیا میرا خیال انہوں نے بھی رکھا لیکن سخت مزاجی ان میں بہت تھی اور دیفینٹلی ریلیجیوسٹی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور وہ مجھے جماعت خانی کے لیے نہیں کہتے تھے لیکن میں ان کو دیکھ دیکھے خود ہی جماعت خانی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا اور آج بھی جب میں دعا مانتا ہوں نا دعا پڑھنے کے بعد تو جو میرے والد صاحب کے جملے ہیں اب مجھے احساس ہوتا ہی سیج میں کہ میں ایکزیکلی وہی جملے دعا کے وئے ادا کرتا ہوں تو اسٹرکنس تھی اور اسٹرکنس کا بھی میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں ایک دفعہ گھر میں کچھ مہمان آئے اور اس وقت میں نے نہیں نہیں دعا سیکھی دی والد صاحب نے کہا کہ دعا پڑھائیں میں نے دعا پڑھائی اب چھوٹا بچہ تھا مہمان اتنے سارے موجود تھے وہ غلطی کر گیا تو اس وقت تو کچھ نہیں کہا مہمان چلے گئے اس کے بعد جو والد صاحب نے مجھے مارا ہے یہ اس قدر بری طریقے سے مارا ہے آپ یقین نہیں کر رہے نا خریم امان آج بھی کوئی مجھ سے کہے نا بھری پبلک میں دعا پڑھاؤ تو میرے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے تو یہ پنشمنٹ کا احسان میں اسکول میں بھی مجھے اسی طرح کافی سخت روئیہوں کا سامنا کرنا پڑا اسکول جاتا تھا نہیں جاتا تھا بانک مارتا تھا بستہ لے کے گیا کہیں اور نکل جاتا تھا ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ میں وہ یہ ہوتے ہیں نا کنچے کنچے کھیل رہا تھا تو کنچے کھیلتے کھیلتے میرے کسی دوست نے والد صاحب کو بتا دیا والد صاحب آئے اور مجھے اس کنچے کھیلنے کی جگہ سے لے کر اسکول جانے تک مار مار کے لے کے گئے پرنسپل نے بری طریقے سے ڈانٹا تو یہ مطلب وہ سختی ماحول میں نے دیکھی یہ دھوپ تھی جہاں نرش مل دیا پرورش کی رول مارڈل کی طور پر میں نے ان کو اپنایا بھی مذہبی معاملات میں والدہ کی طرف آئیے وہ تو پیار کا ساغر ہے بیٹا ہوا ساغر تو مجھے چھوٹے بچوں کو زمانے تھا میں ایسے جو مثال دے رہا ہوں اسے ہی نہیں سمجھی گا کہ میں کوئی دہشتگردوں میں شمارت مجھے ذرانے میں وہ فائلنگ والی پسٹول آتی تھی وہ بڑا شعب اس کا بڑا شعب تھا تو میں نے امہ سے کہا امہ مجھے یہ لے کے دے انہوں نے لے کے دیا لیکن مجھ سے کہا ڈیٹی کو مت بتانا تو وہ میں لے کے پتاکے بجاتا تھا انجوائے کرتا تھا والی صاحب شام کو جب گھر پہ آتے تھے تو چھپا کے لگ دیتا تھا ایک دو دفعہ جب وہ دستیاب ہوئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی اور میری وہ چیز چین لی لیکن ایک چیز جو ایکسٹریم پیار ملا اس کی وجہ سے شاید میں لادلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا ماں کی سائٹ سے اور لیکن جو نرچرنگ کا ایلیمنٹ جو ماں سے ملتا ہے نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے کہانی سٹوری کی آپ نے بات کی تو میری امی مجھے کہانی سنائے کرتی تھی اس پہ میں بات میں بھی بات کروں گا تو ان سے اکثر میں کہانیاں سنا کرتا تھا ایک کہانی انہوں نے سنائی چونکہ ممی کا تعلق پنجاب سے ہے تو میں نے کہا اممہ کہانی سناؤ اممہ نے کہانی سنائی کہا کہ ایک چڑیا تھی اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا بچہ تھا اس کو پالا پوسہ بڑا کیا جب اڑنے کے قابل ہوا تو چڑیا کے بچے نے کہا اممہ میں اڑنے کے لئے جاتا ہوں مہ نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے باہر شکاری بیٹھے ہیں راجہ کے وہ تجھے پکڑ لیں گے اور کھا جائیں گے تو ایسی ہوا ایک دفعہ چونکہ میرے بچپن کا اڑنے کا جوش تھا چلیے کے بچے میں ایک دن فل گرون پار ہو گئے تو وہ نکل گیا مہ نے روکا لیکن وہ پالندہ چلیے کا بچہ اڑ گیا تو اب ماں پیچھے سے میں پنجابی ٹون بھی سناتا ہوں تاکہ اس کی ایفیکٹ ہو بیٹا میں ہو رہی میں ہار رہی تو چوک چگر نہ جا بیٹا میں شور مار رہی ہوں چیخ رہی ہوں پکار رہی ہوں تو دھانا چننے مت جا اگے راجے دی پھائیاں نہیں تے لیسنی فسا آگے راجے نے جال بچھایا وہ تجھے پھانس لیں گے تو مجھے تو پروا نہیں تھی پرندہ کہ تو وہ چل پڑا چلتے چلتے تو وہ اگزال میں آگیا شکالی نے پکڑ لیا شام تک پلندہ واپس نہیں آیا تو ماں جو ہے نا ممی میری کانی سنا رہی ہے تو پھر میں نے کہا ممی نے کیا کیا تو میری والدہ نے نے کہا کہ پھر وہ نکلی اور ثرو آؤٹ یہ گیت گاتے گئی بیٹا میں ہو رہی تو ہار رہی تو چوک چگر نہ جا وہ ممی نے جس انداز میں بتایا وہ پین آج بھی میں محسوس کرتا ہوں اور آنسو بھی آتے لیکن وہ جو یومین ٹیش تھا نا ایموشنز کا وہ مجھے لگتا ہے اس کہانی نے میرے اندر بیدار کر دی اچھا پھر مجھے کہا پھر کی ہویا ماں وہ چڑیا ملی کی نہیں ملی تو پھر کہانے وہ چڑیا اس سے بولتی گئی بولتی گئی تو ادھر تو شکاری نے وہ شکار کر کے چڑیوں کو کھا لیا تھا جب ممی نے یہ بتایا میرے دل کو شدید صدمہ اب یہ بچپن کی فیلنگ بتایا شدید صدمہ ہوا تو بولے وہ جب شکاری کے دروازے سے گزری یہ پکارتے ہوئے تو چڑیے کا بچہ جو شکاری کے پیٹ میں تھا وہاں سے آواز دیتا ہے ماں میں جیتا میں جاگتا تو چل کار میں آتا اے ماں میں زندہ ہوں بیدار ہوں تو چل کار میں آتا تو جو لائو ایموشن ریلیشنشپ کے وہ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی بھرقرار رہتے ہیں یہ سٹوری اتنا بیوٹی فولی بچپن کے لیول میں اس نے مجھے یہ سکھایا تو آج بھی میں ہیومن ریلیشنشپ کا جتنا یعنی مجھے خیال رہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کبھی کبھی اس کی مجھے بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑتی کہ آج بھی مجھ سے آپ تین گھنٹے کا خطاب کروالیں پورے دن کا سیشن کروالیں بول لوں گا آرام سے پانچ منٹ کی دعا پڑھنے کے لیے کہیں نہیں پڑھ سکوں گا تو ایکسٹریم سختی اور ان فینسٹ ان لیمٹ لاب دونوں کا کمبینیشن کریم امان والی باد دوب اور چھاہوں تینکیو سیر بہت خوب آپ نے دیکھا اس سر نے کتنے اچھے طریقے سے کو بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر والدین بچپن میں سٹرک ہوتے ہیں تو بچہ پھر وہ کام پروپرلی آگے جا کر نہیں کر پاتا وہ کونفیڈنس اس کے اندر نہیں آتا آپ کی بچپن کے بارے میں آپ سے دریاف کیا اسی طریقے سے ہم نے اپنے کچھ والدین کی ویڈیوز شوٹ کیے اور انہوں نے اپنی تربیت اور اپنی جو ہے پروریش کے بارے میں ہم سے باتشیت کئی تو آئے چل کے دیکھتے ہیں ویڈیوز کو میرے والدین جتنا ہمارا خیال رکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ سکت مزاج کے بھی تھے وہ جو کہتے ہمیں وہی کرنا ہوتا تھا پھر چاہے وہ وقت پر کھانا کھانا ہو اپنا کام کرنا ہو یا جلدی سو جانا ہو ہمیں ویسے ہی فالو کرنا پڑتا تھا اس وقت ہمیں بہت برا لگتا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈسسپلین رکھنے کا ہمارے والدین کا یہی انداز تھا ہمارے والدین ہمیں کہیں بھی جانے سے منع نہیں کرتے تھے لیکن ہمارے لئے ضروری تھا کہ ہم کہیں بھی جائیں تو ان سے اجازت مانگے پھر چاہے ہمیں دوستوں کے ساتھ کھیلنے ہی کیوں نہ جانا ہو ہمیں ان سے پرمیشن لینی پڑتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نوی جماعت میں تھی ہم تین بھائی بہن ہیں یوں تو ہم جو مانگتے تھے ہمیں مل جاتا تھا ہم زد کرتے تھے ہمیں مل جاتا تھا لیکن جب بھی ہم کوئی گلتی کرتے یا مز بیہیف کرتے تو ہمیں سکھ سزا دی جاتی کبھی ڈاٹا جاتا تھا کبھی مارا جاتا تھا یہاں تک کہ کھانا بھی بند کر دیا جاتا تھا تاکہ ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہو ہمارے والدین مل کر کھانا مل کر کام کرنے اور کھیلنے کو ترجی دیتے تھے ہم ہر روز رات کو گھر کے سامنے والے پارک میں ضرور جاتے اور وہاں کھیلا کرتے تھے چھٹی والے دن بھی ہمارے والدین ہمیں پورا وقت دیتے ایک دن سکول میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا جس کو ہم سب نے مل کر مکمل کیا میرے والدین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مذہبی تھے ہمیں سکتی سے مذہبی کام کرنے کی ہدایت تھی وقت پر بلکل صحیح طریقے سے اپنے مذہبی فرائض کو پابندی سے انجام دینے پر ہمیشہ زور دیتے تھے پھر چاہے وہ صبح کی تذبیہ ہو یا رات سونے سے پہلے کی تذبیہ ہو نکالنا ضروری ہوتا تھا اور بلکل صحیح طریقے سے نکالنا ہوتا تھا وہ خود چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو لیکن ہمیں مذہبی فرائض پر عمل کرنے پر ذرا سی بھی کوتاہی پر سک سے سک سزار ملتی تھی اب ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی اس سے ریلیڈیٹ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی میرا پہلا سوال سر آپ سے ہے جب ابھی ہم نے جب یہ انٹرویوز دیکھیں اور ہر ایک نے اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا تو بطور والدہ جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے خود کے ایکسپیرینس سے بھی ہمیں بتایا کہ پروریش کیسے ہونی چاہیے پیار سے بہت زیادہ پیار سے یا سکتی کے ساتھ یا کوئی اور اپروچ اس کے ادھر ہونا چاہیے پروریش بچوں کی پروریش کے حوالے سے پہلی بات تو میں کہوں گا کہ سختی تو ہونی نہیں چاہیے سختی فرم لیس جو ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی عمارت کے پاس بلڈوزر چلا دے تو وہ انسانی پرسنالیٹی کچھتنا چور کر دیتی ہے کانفیڈنس نہیں رہتا ہے لیکن جب میں کہتا ہوں سختی ہے تو نہ کریں تو بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید نرمی کی ترغیب دے رہا ہوں کہ بچہ جو بھی کرے آپ کچھ نہ کہیں سختی میں آپ تیش کا اظہار کرتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں فیزیکل پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں فرم لیس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے پھر اس پر آپ قائم رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں نے اپنے بچے سے کسی ایک چیز کے لیے کہہ دیا ہے کہ بیٹا یہ آج تمہیں نہیں ملے گی تو پھر بچہ کتنی زد کرے کتنا روئے مجھے کتنا کیوں نہ جو پیرنٹس غلطی کر جاتے ہیں وہ یہی ماں کھانا پکا رہی ہیں بچے نے کچھ مانگنا شروع کیا وہ تنگ آگی جان نہیں چھڑتا یہ ہے وہ ہے کہا موبائل دے دو یہ لے موبائل حالانکہ منع کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے منع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں دیں گے لیکن تھوڑی دیر میں رہوں گا نا تو وہ واپس دے دیں گے تو رونا ضد کرنا پھر ان کی سٹریٹیجی بن جاتی ہے کانشیسلی نہیں کرتے لیکن وہ اپنے بچپنے میں جان جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک ہے اور وہ کارگر ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن اگر فرمنیس دکھائی کہ بھئی نہیں ہے تو نہیں کریں تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ فرق پڑتا ہے اور پیار پیار جو ہے وہ بے پناہ دیا جانا چاہیے اور بچے کو احساس ہونا چاہیے پیار سے شخصیت کی نشنما ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے پوزیٹیوی ڈائمنشنز اس کے اندر آتے ہیں اور یہ پیار بچے کو ملتے رہنا چاہیے لیکن اس میں بھی افکورس لیمیٹ ہونی چاہیے جو اس میں جو ایک لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں تربیت انگلیش میں تو ٹریننگ ہے لیکن لفظ تربیت اتنا پیارہ لفظ ہے کہ اس کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو نفسیاتی طور پر ہم جس طرح تربیت کرنے تو پیار ہو مگر تربیت کے ساتھ ہو یہ میرا بشور ہے بالکل صحیح سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیار ہو مگر تربیت کے ساتھ ہو اور کچھ باؤنریز ہو جو ہے جو ہے وہ پیارنٹس اور بچہ آپس میں نگوشیئیٹ کر کے آگے بڑے اب میرا دوسرا سوال کریم آمان سر سے ہے کہ اگر ہم اسی تربیت کی بات کرتے ہیں تو پیارنٹ کو کس طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ بہت زکار ہم اپنے گردو نوا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پیارنٹس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بچے کے اوپر جو ہے وہ رسٹرکشنز لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس وقت اٹنا ہے اس وقت جانا ہے اس وقت کھانا ہے ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی اور اگر کچھ فیمیلیز میں دیکھیں تو بلکل فریڈم ہوتا ہے کوئی روٹین ہی نہیں ہوتا بچہ اپنی مرضی سے تمام تر چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور اگر ہم کچھ دوسری فیمیلیز کو دیکھیں تو ایک پرابر بیلنس روٹین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں جس میں بچے کی بھی رائے کی امیت ہوتی ہے پیارنٹس کی بھی رائے کی امیت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا اپروچ جو ہے وہ بچے کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ میں ایک ایڈکیشنل پرسپیکٹیوز میں لے کر آنا چاہوں گا امریکہ کے اندر ملٹیپل سٹڈیز ای سی ڈی کے حوالے سے پٹیکولی ہائی سکوپ اپروچ کے حوالے سے ہوئی ہیں اور تقریباً ایک سٹڈی کے اندر تو 40 سال تک جو ہے نا ٹریک کیا گیا یہ چالیس سالہ سٹڈی ہے اور اس چالیس سالہ سٹڈی کے اندر یہ بات سامنے آئی کی جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کیا تھا ای سی ڈی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں کرائم ریشو آہ آل موسٹ زیرو کے پرسنٹ تھا طلاق کا ریشو ڈیورس کا جو ریشو تھا وہ آہ کنٹرول گروپ کے مقابلے میں جا ہے نا ایکسپیرمنٹل گروپ میں ڈیٹ واز لیس دن 50 پرسنٹ ان کے کیریر پروسپیکٹس 75 پرسنٹ دوسرے بچوں سے بہتر تھے اور ان کے اندر جو ذہنی بیماریوں کی جو شرح تھی پرسنٹیش تھا وہ 80 پرسنٹ کم تھا تو دس انڈیکیٹس کی بچپن کی تربیت کا اور بچپن کی تربیت جو ہے نا وہ تین چیزیں مل کے وجود میں آتا ہے سوسائیٹی ٹھیک ہے والدائن اور اساتیزہ تو والدائن کا جو کردار ہے وہ بہت کرٹیکل ہے بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ٹائم دینا ایویلیبیلیٹی کہ آپ ایویلیبیل ہوں بچوں کے لیے بچے آپ سے سوال کریں تو آپ جوابات دینے کی بجائی بچے کے اندر اپنے جوابات تلاش کرنے کی کپیسٹی بیلڈ کرنا میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایکسپیرینس کیا جب وہ چار سال کا تھا میں نے ٹیلی مارکنگ کے ذریعے اس کے کوششن نوٹ کیے تھے ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو اٹھارہ سوالات انہوں نے مجھ سے چوبیس گھنٹے میں پوچھے یہ بہت انکزیٹیو ہوتے بچے اب ہماری ٹیمٹیشن کیا ہوتے ہیں ہم ان کو جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے اور پیرنٹس کی یہ ہونے چاہیے بچے کو جوابات دینے اور انالیٹکلی چیزوں کو سمجھنے کی کپیسٹی بیلڈ کریں مثلا میرا بیٹا مجھ سے ایک سوال کرتا تھا بابا دنیا میں سب سے طاقتور ملک کونسا ہے عمومن ہم کیا کر دیتے ہیں کسی ملک کا نام لے لیتے ہیں میں اس سے کوششن کرتا تھا کہ طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے کچھ ملکوں کے پاس فوج بہت ہیں کچھ ملکوں کے پاس پیسہ بہت ہیں کچھ ملکوں کے پاس زیادہ یونیورسٹیاں ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کے اب آپ بتائیں کہ اس میں سے طاقتور ملک کونسا ہوگا اور کیوں ہوگا اسی طرح پھر میرا بیٹا سوال کرتا تھا کہ بابا فلانا اور بستانہ شخص میں دو کرداروں کی بات کرتا تھا کہ ان میں سے کونسا اچھا ہے تو میرا جواب ہوتا تھا کہ بیٹا جہنب آپ بتائیں کہ آپ اچھا کسے کہیں گے اور برا کسے کہیں گے اچھا اب وہ کہتا تھا کہ فلانا اچھا ہے تو میں پھر کاؤنٹر کوسچنز کرتا تھا کہ اس میں یہ چیز تو ہے یہ اچھائی زمرے میں نہیں آتی ہیں تو مقصد میرا یہ ہوتا تھا کہ بچے کو یہ بتانا کہ کوئی بھی فرد انسان جو ہے وہ مکمل اچھائی اور مکمل برائی کا مجموعہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ذات میں گریئی ایریاز بھی موجود ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کی سوچ کو بھی تو پھیلا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اچھا تیسرا ڈائمنشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنس اپنی نفسیاتی پیرامیٹرز کے اندر اپنے قالبوں کے اندر میٹرکسز کے اندر ہم فکس ہوتے ہیں ہم نے دنیا کو زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ اپنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ نظریہ کی بنیاد آج سے تیس سال چالیس سال پہلے پڑی ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں آج کی دنیا میں ریلوینٹ نہیں رہی ہیں میرے بچے کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے مجھ جیسا بنیں چونکہ میں ایک الگ دنیا کے لئے پیدا ہوا تھا الگ دنیا میں پیدا ہوا تھا الگ دنیا میں میری تربیت ہوئی تھی میرے بچوں کی تربیت ایک الاہدہ دنیا کے لئے ہونی چاہیے تو ہمیں اپنی ارمانوں کا اپنے سائکولوجیکل برڈن کا اپنی کامیابی کا ڈیفینیشن بچوں کو پر تھوپنا نہیں ہے ریسرچ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے ہاورڈ گارڈنر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بچے کے اندار ملٹیپل انٹالیجنسز ہوتے ہیں کوئی بچہ جو ہے نا وہ میوزیکل انٹالیجنس میں اچھا ہوتا ہے کوئی بچہ کھیل تماشیے میں اچھا ہوتا ہے کوئی بچہ بولنے میں اچھا ہوتا کوئی انٹرو ورڈ ہوتا ہے اچھا بلکل وہی مثال ہے اگر آپ لطم انگشکر یا نور جہان صاحبہ کے ہاتھ میں آپ بیٹ تھما دیں گے اور شاہد آفریدی کے ہاتھ میں اگر آپ گٹار تھما دو گے تو دونوں جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے دونوں کی جو انٹالیجنس ہوتی ہے وہ ایک سپیسفک فیلڈ کے اندر ان کی آپ کیپیسٹی بیلڈنگ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شاہد آفریدی گاہ نہیں سکیں گے لیکن میرے خیال میں اس کے اندر اس کی جو سائیکو موٹر جو انٹالیجنس ہوتی ہے وہ نسبتاً بہتر ہوتی ہے اس کی آزا کی کوارڈینیشن کمبینیشن ٹائم کو اوپر رییکٹ کرنا یہ تمام چیزیں کچھ بچوں میں بہتر ہوتی ہیں تو جب آپ بچوں کی تربیت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کا ہر بچہ جو ہے نا آپ کی مرضی کے مطابق ڈاکٹر انجینئر یا جہاں آپ کی مرضی کا انسان بننے کے لئے پیدا نہیں ہوا وہ اپنی یونیکنس کے ساتھ پیدا ہوا اس کی اپنی ہستی کے ڈائمنشنز ہیں اس کے اپنے پوٹینشلیٹیز ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ بچہ محفوظ رہے پیلا کرائٹیریہ بچہ محفوظ رہے ایموشنلی فیزیکلی وہ ابیوز کا شکار نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بچہ انڈرڈیولپ نہ رہے اس کی گروپ کے لئے میکسیمم اپورچنیٹیز آپ پروائیٹ کریں اس انڈرڈیولپمنٹ کے اندر اس کی ایموشنلڈیولپمنٹ بھی ہے اس کی فیزیکلڈیولپمنٹ بھی ہے اس کی روحانی تربیت بھی ہے اس کی کلچرل تربیت بھی ہے تیسرا ڈائمنشن آپ کا بچہ جو ہے وہ ہیلڈی ریلیشنشپس قائم کر سکے اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی جو ہے اوورال آگے کی زندگی کے اندر اس کی تربیت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں عموماً ہم پیرنٹس یہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں بچہ وہ بنے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہر پیرنٹ اپنے بچے کے لئے اچھا چاہتا ہے بٹا آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے اس کی تنڈنسیز کس چانب ہے اور اس میں آپ اس کو ایک محفوظ اور نرچرنگ انوائرمنٹ آپ کیسے کریٹ بچے کے لئے کر سکتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا یہ جو کریموان نے بات کی ہے نا پیرنٹس کے لئے میں سمجھتا ہوں اس میں چار بڑے بڑے اصول ہیں اگر وہ پیرنٹس اپنے ہر عمل میں ان چار اصولوں کو سامنے رکھیں تو بچوں کی تربیت میں ان کو بڑی آسانی ہوگی پہلی جو کریموان نے منشن کیا سوچ سوچ ان کی وسیع کی جائے اور آئین اسٹائن نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ انسان کو اگر سب سے بڑا تفاہ دینا چاہیں تو اس کی امیجینیشن دے دیں وہ اپنی دنیا خود پیدا کر لے گا تو یہ سوچ بڑی امپورٹنٹ ہے اور سوچ کے لئے کریموان نے دو چار ٹیس بھی دی پھر ہم بعد میں اس پہ بھی بات کریں گے ایک دوسرے جو کریموان کے بات سے سامنے آ رہی ہے نا احساس ذمہ داری ہے سینس آف رسپونسیبیلٹی ہمیں نفسیات بتاتی ہے یہ کہ جو لوگ احساس ذمہ داری کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ منٹلی انہیلڈی ہوتے ہیں اور جو شخص جتنا احساس ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا منٹلی اتنا ہیلڈی ہوتا ہے تو یہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے کوئی ذمہ داری ذمہ داری یہ نہیں کہ بولیں گے بیٹا تمہیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اس کو کوئی ذمہ داری دیں گے کہ آپ یہ کر کے آؤ تو اس طرح سینس آف رسپونسیبیلٹی پیدا ہوتا ہے تو ایک سوچ ایک احساس ذمہ داری اور تیسرا کریمان نے بڑا اچھا پوائنٹ اوٹ کیا ایموشنل ڈیولپمنٹ جذباتی نشونمہ والدین بچہ بڑا ہو جاتا ہے اٹھارہ انہی سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ والدین منع کرتے ہیں تو وہ تیز لیجن میں بات کرے گا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا بیٹی کو کیا ہو گیا بڑا بتتمیز ہو گیا دیکھا جواب بھی صحیح نہیں دیتا ہے دروازہ بند کر کے چلا گیا اصل میں وہ بتتمیز نہیں ہوا ہے اس کی ہم نے ایموشنل ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی ہے اگر ایموشنل ہی اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے تو آج یہ ریاکشن اس کے پاس سے نہ آتا ہے اور تیسی اور آخری چیز جو اس کی کمی میں نے کافی عرصے تکریمان خود بھی محسوس کی اعتماد کی کمی وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے میں اس بچے کو شادی کی محفلوں میں جاتا ہوں ابھی تو شادی نہیں ہوتے دعوتیں نہیں ہیں لیکن جب کبھی جائیں نا تو کچھ بچے آپ دیکھیں گے بھیڑ بار دیکھ کے رونا شروع کرتے ہیں کچھ بچے اپنی بہن کو ساتھ لے جاتے ہیں ڈش میں سے رش میں سے چاوال و کھانے کی چیز لے کے بہن کو دیتے ہیں یہ کونفیڈنس جو ہم نے پیدا کرنا ہے اور یہ کونفیڈنس سختی سے پیدا نہیں ہوتا ہے وہ بلڈوز کر دیتے ہیں سختی یہ چار پرنسپل بھی اگر پیرنٹس زہن میں رکھیں اور اپنے ہر عمل کو اسی کرائیٹیریہ پہ جانچیں تو سونے پہ سوا گیا ہے بہت حالی تینکیو سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا اب میرا کریم آمان سر سے ایک سوال ہے والدین چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اپنے مذہبی فرائز کو بہت زیادہ سکتی کے ساتھ انجام دیں تو آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا اظہاری خیال ہے مس بنیادی طور پہ جب ہم بچے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو کئی ڈومینز میں بچے کی تربیت ہوتی ہے اس کی کاغنیٹیو ڈومین ہے عقلی تربیت ہے اس کی سماجی تربیت ہے اسی طرح بچے کی روحانی تربیت ہے مذہبی سے زیادہ لفظ ہم استعمال کریں گے روحانی تربیت یہ گھر کے اندر اپتدا سے ہی ایک روحانی ماحول بچے کے لئے مہیا کرنا ضروری ہے اور اس ماحول کے اندر جیسے میں نے بھی پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بچہ آپ کیا کہتے ہو وہ نہیں سنتا ہے بچہ آپ کیا کرتے ہو وہ observe کر کے دیکھتا ہے اور وہ آپ سے سیکھتا ریپیٹیڈ بیہیویر جو ہے نا وہ سوشل آئیڈیل سے سیکھتا دیکھ کے سکھتا فور اگزمپل اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں والدہ ہیں یا والد ہیں آفیس سے آکھ اپنے آفیس کا کوئی کام پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں دعا نماز عبادت کا وقت ہوا تو آپ نے کیا کیا آپ نے بچے کو کہا کہ آپ جا کے جماعت خانے جائیں امام بارگاہ جائیں یا مسجد جائیں نماز کا وقت ہوا ہے دعا کا وقت تو آپ جائیں میں آپ کیا کرو لیکن میں کام کر رہا ہوں تو آپ ان ڈائریکٹلی بچے کو یہ بتا رہے ہو کہ وہ جماعت خانے جانا مسجد جانا امام بارگاہ جانا اتنا نعوذ باللہ منہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میرے آفیس کا کام امپورٹنٹ ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کام تو اچھا کر رہے ہیں اٹلیس ہم نہیں جا سکتے ہیں تو بچہ تو چالا جائے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ بچہ آپ کی سبلیمنیل لیول پہ سائیکولوجیکل لیول پہ آپ سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کل پھر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرنا ہے پہلی بات دوسری بات ایک اولڈ ہوم میں ایک خاتون کافی عرصے سے ایڈمیٹ تھی ایک دن اس کے بیٹے کو خبر ملی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے آپ آ جائیے تو وہ لڑکا وہاں پہ چلا گیا تو ان کی والدہ بہت بیمار تھی شاید کچھ ہی لمحوں کی نہمار تھی تو والدہ سے اس کو بہت تکلیف ہوا بہت پریشان ہوا وہ سارا بچپن کا منظر اس کے سامنے آیا کہ اب ماں مجھ سے رہے مجھے چھوڑ کر جانے والی ہیں اس کے آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے ماں سے آخری بار پوچھا اممہ کیا کروں میں آپ کے لئے کوئی چیز چاہیے آپ کو تو اممہ کہتی ہے کہ بیٹا اس اولڈ ہوم کے اس ہوسٹل کے پنکھیں بدلوا لوں یہ جو ہے نا ہوا نہیں دے رہے تو والدہ وہ پوچھتا اممہ آپ اتنی بیمار ہیں آپ کو اس وقت پنکھوں کی کیا پڑی ہے تو والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں اپنے لئے نہیں کہہ رہی ہوں میں تمہارے لئے کہہ رہی ہوں کل تمہارے بچے تجھے لا کے میری جگہ پہ یہاں چھوڑ دیں گے تو والدہ کی جان میں نے تو جو ہے نا جو ہم پہ گزری سو گزری شبے غمے ہجرہ ہمارے آشک تیری آخبر سوار چلے میں تو جو ہے نا برداشت کر کے گزار چکی ہوں میرے بیٹے میں نے تجھے نازوں سے پالا ہے تجھ سے برداشت نہیں ہوگا چونکہ تیرے بچے دیکھ رہے ہیں جو تُو اپنے والدہ ان کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم نے بچوں کی تربیت واضح و نصیت کے ذریعے نہیں کرنی ان کی روحانی تربیت ہم نے مثال کے ذریعے کرنی اور ان مثالوں میں جب ہم مذہبی تربیت یا روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے روحانیت زندگی کا ایک اورینٹیشن ہے بلکل بہت اچھا کہ آپ رشتوں کے ساتھ زندگی کے ساتھ کائنات کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں آپ اپنے خالق و مالک اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں یہ روحانیت یہ مذہبی جو ہے نا وہ ڈائمنشن ہے اور اس ڈائمنشن میں پھر آپ کے جو ریچولز جو عبادات ہوتی ہیں جو کمیونٹی کی عبادات ہوتی ہیں وہ ان ریلیشنشپ کو سٹرونگ کرنے کے لئے آپ کو ایک سائکولوجیکل ایک سماجی اور ایک روحانی پسمنظر کانٹیکسٹ وہی آتے ہیں that's why اس کی طرف بھی بچوں کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرنی چاہیے لیکن اس میں بچوں کو مسجد جماعت خانے امام بارگاہ بجوانے کی بجائے ہمیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جانا چاہیے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی مذہب کو بچوں کے لئے بوجھ نہ بنائیں روحانیت مذہب بوجھ نہیں ہے یہ انسان کے لئے سب سے بڑی لنگجری ہے سب سے بڑی آسائش بہت خود جواب کے تمام رشتے تمام ناتے تھک ہار جاتے ہیں جواب کے زندگی کے اندر کوئی امید نہیں رہتی ہے جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اس وقت خدا کی ذات نظر آتی ہے بلشہ تو اس وجہ سے مذہب کو بوجھ مت بنا دیں مذہب کو بچوں کے لئے ایک پریولیج کے طور پر بتا دیں میکسیم گورکی کا ایک ناول ہے ماں ایک رشیان ناولیسٹ ہے میکسیم گورکی جو ہے نا مذہب بیزار ٹائپ کے انسان تھے ان کی والدہ شکایت کرتی ہے کہ بیٹے آپ جو ہے نا میرے مذہب کے خلاف کیوں ہو تو میکسیم گورکی کہتا ہے کہ اممہ میں مذہب سے باگ کے کہاں جا سکتا ہوں میں پروردگار عالم کی ذات سے باگ کے کہاں جا سکتا ہوں لیکن مجھے اممہ آپ نے جو خدا کا تصور دیا ہے مجھے اس سے محبت ہے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا خداون مہربان ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ماف کرنے والا ہے وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے تو اممہ مجھے آپ کے مذہب کے تصور سے آپ کے خدا کے اس سکھائے ہوئے تعلیمات سے مجھے جو ہے نا کوئی شکایت نہیں ہے تو مذہب کو آپ بچے کے لیے ایک محبت کا ایک نرچرین کا ذریعہ بنائیں تین لیول کی محبتوں کی اقبال بات کرتا ہے زندہ یا مردی یا جان بلب از سے شاہد کن شہادت را طلب کہ تم زندہ ہو یا مر گئے ہو یا جان بلب ہو تین گواہوں سے جو ہے نا وہ شہادت طلب کرو شاہد اول شعور خیشتن خیش را دیدن بے نور خیشتن محبت کی جو پہلی شرط ہے کہ وہ خود سے محبت ہے اپنی ذات سے اپنی روح سے جب آپ اپنی روح سے اپنی ذات سے محبت کرو گے تو کبھی بھی اپنے ایسے کام نہیں کرو گے جو تمہارے روح کو نقصان پہنچا سکے اپنے آپ سے یہ محبت کب پیدا ہوتے اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ شاہد اول شعور خیشتن خیش را دیدن بے نور خیشتن جب آپ اپنے آپ کو اپنے روحانی نور سے اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت خوب شاہد سانے شعور دیگرے خیش را دیدن بے نور دیگرے دوسری ٹائپ کی جو محبت ہے وہ انسانیت سے محبت ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا شاہد سوگم شعور ذات حق خیش را دیدن بے نور ذات حق تیسرا جو ہے نا وہ ذات حق کا شعور ہے اور اپنے آپ کو اس ذات حق کے نور سے جو ہے نا اپنے شعور کی طرف نگاہ دوڑانا تو اپنی پہچان جب آپ مذہبی روحانیت کی روحانی ماحول بچے کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی پہچان اپنی روحانی زندگی کی پہچان انسانیت کی پہچان انسانوں سے محبت انسانوں کے لئے بلاہی خیر خواہے اور آخر میں جو ہے نا وہ پروردگار عالم کے لئے بے پناہ محبت اس کے نعمتوں کا شکر تو یہ تمام چیزیں مل کے مذہبی زندگی وجود میں آتا اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا تب ہوتی ہیں جب آپ اس کا بیج جو ہے نا دل کے زمینوں میں آپ خود حل چلاتے ہو وہاں پہ بچپن میں بیج بوتے ہو تو بچے کے بڑے ہونے تک وہ تناور درخت بن جاتا ہے جب بن جاتا ہے تو پھر رومی کہتے ہیں ماشا درختیم پورا زمیوہ توحید ہر رہ گزرے سنگ زند اور نداریم ہم تو ہماری روح میں تو توحید کا وہ پاکیزہ درخت لگا ہوا ہے کہ جس کے اوپر توحید کے فل لگتے ہیں راستے سے گزرنے والے وہ فل کو حاصل کرنے کے لئے پتھر بھی مارتے ہیں تو ہم ان کو میوہ عطا کرتے ہیں تو مذہبی جو تربیت ہوتی ہے وہ مذہبی تربیت ضروری ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی مذہبی تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی مذہبی تربیت کا سکوپ کیا ہے آپ کی مذہبی تربیت کو آپ کہاں تک محدود کرتے ہیں مذہبی تربیت کا ایک ڈیمنشن آپ کا ریچولسٹک ڈیمنشن وہ بہت ضروری ہے وہ آپ کو یہ پس منظر مہیا کرتا ہے آپ کو روحانی ماحول مہیا کرتا ہے آپ کو بنیادی اصول مہیا کرتا ہے اور جو ہے نا مرشد کا تصور جو ہے نا مرشد کی ہدایت مرشد کی رہنمائی جو ہے نا آپ کو اس روحانی رستے پر چلنے کے لئے آپ کے روحانی رستے کو روشن کرتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو محبت کا ڈائمنشن ہے اس کا جو ہستی کا ڈائمنشن ہے سماجی ڈائمنشن ہے اور ڈیوینیٹی کا جو الہیات کا ڈائمنشن ہے ان ڈائمنشن کو آپ نے ساتھ لے کے آگے چلنا ہے بہت اچھی بات کہی سر آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ پیرنٹس کو رول موڈل ہونا چاہیے اور اپنے بچے کو سمجھنا چاہیے جو ہم اپنے بچے سے چاہتے اگر ہم خود نہیں کریں گے تو اس میں انکلکیٹ نہیں کر سکتے اب میرا آپ دونوں سے آخری سوال ہے چونکہ اب کووڈ کا دور ہے بچے بھی گھروں کے اندر ہے والدین بھی گھروں کے اندر ہے اور والدین چوہے وہ اس وقت ایک ٹیچر کا رول بیدا کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ آن لائن ٹیچنگ اور تمام تر چیزیں ہو گئی ہے تو کہیں کہیں ہمیں والدین بہت ساتھا فرسٹریٹیڈ نظر آتے کہ ہم تمام چیزوں کو کس طریقے سے لے کر چلے تو میری آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں اگر آپ کچھ ٹیپس اور ٹیکنیک جو ہے وہ ہمارے والدین کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کہ وہ کس طریقے سے اب کے دور میں اپنے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں اتنا کرٹیکل دور اس وقت جو چل رہا ہے تو دیکھیں جو بچے کی تربیت ہے نا پہلے تو والدین کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے پورے خاندان کے جو افراد ہیں سب کو اس کام میں شریک ہونا ہے عموما ہوتا کیا ہے والد جو ساری زمداری محمد پر ڈال دیتا ہے اسکول لے جانا ہے تم ہی لے جاؤ تربیت کرنی ہے تم ہی کر دو اور وہ پھر ایک کیشئر کا رول ادا کرنے لگتا ہے کوئی ضرورت ہے تو دے دیا کچھ ہو گیا وہ ساری چیزیں لیکن ایسے والدین یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بچوں پر فادر کے رول کا بڑا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے اور فادر جتنا زیادہ بچوں میں دلچسپی لیں گے بچوں کے اندر پوزیٹیو ناشونما ہوتی ہے تو میری والدین سے گزارش ہوگی خاص طور پر ڈیڈیوں سے کہ وہ بھی بچوں کی تربیت میں ان کی ایکولی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ ماں کی ہے اور اہمان میں نہیں کہہ تو بہت سارے ڈیڈی حضرات ایسا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں والدین نے والد صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں میں تو صبح جاتا ہوں کام پہ شام کو تھکا ہارا گھر پہ آتا ہوں مجھے تو ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم ملتا نہیں ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور بچوں کے پرورش ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو خاندان کے تمام یونٹ بھائی بہن سب مل کے بچوں کی تربیت کریں اور جب میں کہتا ہوں سب مل کے تربیت کریں تو اس میں بھی ہے مثال کے طور پر ایک فیملی ہے اس میں ماں ہے بہن ہے والد صاحب ہیں اور ایک بڑا بھائی ہے اب ماں نے کہا کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے والد نے کہہ دیا نہیں ماں تو غلط کہتی ہے یہ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہے باہر میں باہر جاتا ہوں بال میں نے دھوپ میں سفید کیے تو یہ جو ہے نا کنسسٹنسی جس کو کہتا ہے کہ یونیفارمیٹی سوری کہ جو ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تربیت کا ایک اصول ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر اس کو پہلے تو سوچ سمجھ کے ایکشن لیں اور جو ایکشن لے رہے ہیں تو گھر کے سارے افراد مل کر اس کو سپورٹ کریں اگر ایک نے بھی سپورٹ نہیں کیا تو بچہ کیا سمجھے گا یہ تین چار لوگ میرے دشماں نے یہ میرا سجن ہے کہے گا تو نہیں لیکن انکونشسلی پھر وہ فیور اس کی گین کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ پاور گیم ہے اس کے پاس پاور ہے لہذا ادھر میں رہنا ہے تو اچھائی برائی کا شعور ڈیولپ نہیں ہوتا ہے جب اچھائی برائی کا شعور ڈیولپ نہیں ہوتا تربیت کہاں سے ہوگی تو یہ جوائنٹ رسپونسیبولیٹی ہے ایک بات ہم نے یہ سمجھ دی دوسری بات تربیت کے حوالے سے یہ کہ تربیت میں کنسسٹنسی بھی اہم ہے آج میں نے جس بات کو برا سمجھائے تو دو روز بعد اگر وہی عمل دوبارہ دورائے جاتا ہے تو بھی میں اسے برا کہوں لیکن چونکہ آج میرا موٹ خراب ہے تو میں نے کہا کہ یہ شعور مچانا بری بات ہے شعور مت مچائیں لیکن دو روز بعد بچہ پھر شعور مچاتا ہے لیکن میرا موٹ خوشگوار ہے اور میں اچھے تیز آواز سننے کے قابل ہوں تو میں اس وقت چپ رہتا ہوں کچھ نہیں کہتا ہوں تو یہ میرے طرز عمل میں کنسسٹنسی نہیں ہے تو اس لئے تربیت کا دوسرا حصول یہ ہے کہ آپ جس بات کو ایک دفعہ روک رہے ہیں تو جب بھی وہی طرز عمل ریپیٹ ہو تو آپ کا رد عمل آپ کا رسپانس وہی ہونا چاہیے آپ نے اس وقت شعور شرابے کو برا کہا ہے تو تھرو آوٹ پھر آپ جب جب یہ مظاہر ہوں جب جب ایسے انسٹنسز ہوں ایسے واقعات ہوں تو اس کو آپ برا کہیں تو یہ کنسسٹنسی رہے گی ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہوتا ہے کہ والدین اکثر آتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہتے ہیں میں تو بچے کو بول بول کے تھک جاتی ہوں یہ ہاں ممی ہاں ڈیڈی کرتا ہے پھر وہ وہی کام کرتا ہے اس لئے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے اس کو بتا ہے میں نے ہاں بول دیا ہے یہ لوگ بھول جائیں گے کل پھر کروں گا تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو یہ والدین کو اکثر شکایت نے کہ بیٹا میری بات سنتا نہیں ہے بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہی ہے پھر ایک میں مثال دوں کسی ایک جگہ پر فیملی میں گیا تو وہاں ماں نے شکایت کی بیٹی کے پر کہہ لگی کہ میں اسے کہتے ہوں کہ بیٹا صبح جلدی اٹھا کرو صبح جلدی اٹھنے سے تمہاری اچھی صحت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اس طرح کے بڑی پوزیٹیو باتیں کی کہتے ہی اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جیسے میں بچی کو جگاؤں گی تو بچی وہی باتیں کہنا شروع کرے گی جو میں نے کیے ہاں مجھے پتہ ہے ممیہ ابھی آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا صبح اٹھو دیر سے سونا اچھی بات نہیں ہے سہت اچھی نہیں ہوتی اللہ ہمیہ ناراض ہوتے ہیں ساری چیزیں تو کہنے کا مقصد دی کہ بعض وقت تربیت دینے کی چکر میں ہم ایک بات کو اتنا روٹینائز کر دیتے ہیں کہ بچے کو زبانی یاد ہو جاتی ہے اور یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ کسی کو فیت یا کسی کو کردار جو ہے ڈرامی سے نہیں سکھا سکتے کانوں میں ٹھونس ٹھونس کر نہیں سکا سکتے کریموان نے پوائنٹ آر کیا کہ وہ اس کے لیے آپ کو نمونہ عمل بننا پڑتا ہے وہ آپ کو کردار دکھانا پڑتا ہے تو آپ تو یور پریکٹس وہ نمونہ بن کے دکھائیں تو اس سے خود آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مائیں ہیں بچی کھیل رہی ہوتی ہیں ماں دوپٹہ پہن کے اس طرح کرتی ہے تو آپ دیکھیں چھوٹی بچی ہونا دوپٹہ ہوڑے گی اسی طرح کرے گی تو اس کو تو کسی نے نہیں سکھا ہے نما نے کھا کہ دوپٹہ اسے پہنے اور جتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ننی بچی دوپٹہ ہوتی ہے کوئی بڑے بھی اس طرح نہیں پہنتی ہوگی وجہ کہ وہ رول کو کوپی کر رہے ہوگی آپ نے دیکھا کھیل بھی دیکھیں میں تو والدین سے بھی کہوں گا آپ جائیے بچوں کے کھیل میں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کبھی وہ کہیں گے تو چور میں سپاہی وہ کرتے ہیں کبھی وہ کھانا پکا رہی ہوں پھر اس کو پلیٹ میں ڈال کے دیں گے تم بھی کھا پلیٹیں نہیں ہوتی ہیں بس ایسے ڈال کے کھپ 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 اس طرح کھانے شروع کرتے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ بچے کوپی کرتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ جتنا رول موڈل بنیں گے اتنا زیادہ انکونچسلی پیرنٹس اس کو کوپی کرتے ہیں اور پھر ایک چیز بہت اچھی بات کری موان نے کہی اس کی طرف بھی کہ گھر کا ماحول کیسا ہے گھر کا ماحول میں اور یہ سنس ہو جاتا ہے آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں اگر حل چل ہوگی وہاں بہت زیادہ سختی نہیں ہوگی تو گھر میں داخل ہوتے گھر کا ماحول آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کتنا لائیولی گھر کا ماحول رکھتے ہیں کتنا پیار محبت والا کرتے ہیں کہ وہ انرجی جو لب کی انرجی ہے نا وہ تھرو آؤٹ رہتی ہے اور جب اس طرح کی لب کی انرجی رہے گی گھر میں تو وہ بچوں کی تربیت میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے اور لب کو تو محبت کو خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک وہ گھرمائی ہے جسا نہیں آگ تیز آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے اسی طرح محبت جو ہے نا بچوں کو نرم کر دی ہے لیکن بہت زیادہ محبت بھی نہیں اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن مناسب محبت اور بروقت محبت جیسے جب مجھے بھوک لگی ہے اس وقت کوئی کھانا دے تو بھلے وہ سڑھے ہوئی روٹی بھی کیوں نہ ہو مجھے بہت مزا آئے گا کیونکہ اس وقت میری بھوک تھی اسی طرح والدین کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس وقت کونسی جگہ پر کیا موقع ہے جہاں بچے کو وہ محبت کی ضرورت ہے اور یہ ہر والدین جو ہے نا جانتے ہیں کہ کب ایسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر ان کو بھرپور محبت دینی چاہیے ایسا نا افالتو بیٹھے ہو کچھ بھی ہو جیسے بھوک نہیں لگی ہے تو بھی ہم کہیں بیٹا کھانا کھالو تو اسی طرح محبت کا بھی یہ ہی ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت نہیں دیں لیکن جب فیل کریں کہ بچے کو محبت کی ضرورت ہے وہ اس کو دیں گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ضرور ہے آخری بات میں پیرنٹ سے یہ کہوں گا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس طرح کے والدین ہیں کیا آپ بچوں کو اوور پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اگر آپ اوور پروٹیکٹ کریں گے بچوں کو ہر بات پہ کہیں گے میرے بچے کو چھوٹنا لگ جائے اس کو یہ نہ لگ جائے تو بچہ نازک مزاج بن جائے گا اگر آپ چائل ڈاٹنگ پیرنٹ ہیں جو ہر بات میں بچے کو ٹوکتے رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے تو بچہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا اس کو پتہ ہے کہ کچھ بھی غلط بھی کیا ہوں پھر مجھے وہی ڈاٹ ڈاپٹ ملے گی تو ہم ان ڈائریکلے اس کو جھوٹ بولنے کی طریبہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آزاد ہیں بچے نے شور مچا ہے لے دس روپے بازار سے کھا کیا بچے نے شور مچا ہے لے موبائل تو کھیل لے تو بچہ پھر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اس میں پھر اخلاقی نشن نماء اور وہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں تو بحیثیت والدین ہم کو اس بات کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے پیرنٹس ہیں اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے اگر ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ میں کریم عمان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی اقتتام میں کچھ ٹیپ سوٹ ایک دیکھئے آپ نے کوویڈ کی بات کی تو پہلیڈ ایک چیلنجنگ سیچویشن کہ اس لاغ ڈاؤن انسٹینیٹی اور اس سے ریلیٹڈ فیر ان انگزائیٹیز نے بچوں کی نفسیات پہ کتنا اثر ڈالا ہوگا میں عموماً پیرنٹس سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کرائیسز کے زمانے میں بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں کانشس ہو جائیے کہ یہ بہت ایک سال تک مسلسل اس انسٹینیٹی کے فضاء کے اندر رہنا کسی بھی انسان کو نفسیاتی طور پہ توڑ سکتا ہے معمولات کا چینج ہونا ایسے میں بچوں کے سامنے کبھی بھی ناومیدی رسپانڈنسی اور فیر کے چیزوں کا اظہار مت کریں بچوں کو امید دیں حوپ دیں بہتر وقت کی طرف ان کی نشاندہی کریں سیف رہنا سکھائیں بچوں کی یہ تربیت کرنے کے لیے درانے سے بھی زیادہ کہ اب اس مشکل حالات کا اس طرح کے زندگی کے اندر اگر حالات پیدا ہوں گے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں بچوں کو سنیریوز دیں ایسا ہوگا تو کیا کریں گے ہم بچوں کو سنیریو پلاننگ نہیں سکھاتے سب سے کرٹیکل چیز بچے سنیریوز میں بڑے تیز ہوتے اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے تو ان حالات میں مشکل حالات میں سنیریوز دیں ریسرچ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بچوں کے ذہن کو جو آپ فیڈ کرتے ہو کرائیسس کے زمانے میں وہ ان کی ریالٹی بن جاتی ہے اگر بچوں کے ذہن میں اس کرائیسس کو اپورچنیٹی کے طور پر بچوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں ان الٹرنیٹیوز بچوں کو آپ دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کریں کہتے ہیں کہ بڑے گھراموں کے جو بچے ہوتے یہ سارا بچپن کی پروگرامنگ ہوتی ہے ماحول کی پروگرامنگ ہوتی ہے بڑے گھراموں کے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کوئی بتاتا ان کو نہیں ہے لیکن ان کے یہ ڈسپوزیشنز ماحول سے ان کو بیلڈ کروایا جاتا ہے کہ وہ رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے وہ حکمران بننے کے لیے پیدا ہوئے وہ لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ان میں سے کسی بھی بڑے گھرانے کے بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم جا کے کسی آفیس میں کام کرو آفیس میں کام کرنا کوئی بھوری بات نہیں ہے لیکن ہائر آئیڈیلز کی میں آپ کو بات کرنا ان کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ تم اور وہ بچپن سے جو ہے نا وہ بچہ اپنی انٹائٹلمنٹ سائیکولوجی کا انٹائٹلمنٹ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہاں میں اس کام کے لیے پیدا ہوں اگر آپ اس کرائیسز کا زمانے میں بچے کو کہو گے کہ آگے مشکل آنے والا ہے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بچہ اسی خوف کے ساتھ بڑا ہوگا اگر آپ بچے کو یہ باور کروا ہوگے کہ اس کرائیسز سے وہ نکل سکتا ہے وہ بہتر ماحول میں بچی آگے بڑھ سکتی ہے اس بچی کا جو ہے آگے بڑھنا اس کا ترقی کرنا وہ دنیا میں اچھا کام کرنے کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے نام کمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے تو میرے خیال میں یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے یہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اور تیسری چیز آخری چیز اس کرائیسز کا زمانے میں وہ یہ کہ بچے کو this is a golden opportunity کہ self learning کے اندر بچے کو involve کر دیں بہترین موقع ہے کہ ہمارے ماحول میں میں عموماً فیس بک پہ ایمیل پہ یونیورسٹی کے گریجویٹس کریم سر آپ کے پاس فلانا ٹاپک پہ material ہے تو ہمیں بجوا دے ابے کریم نے کہاں سے دینا ہے آپ کو میں نے بھی تو گوگل کر کے دینا ہے نا آپ کو چیزیں تو جتنا آپ نے وقت اس ایمیل کو مجھے لکھنے میں صرف کیا ہے اگر آپ یہی چیز خود گوگل کر کے معلومات نکال لیتے تو شاید دس آرٹیکل نکال لیتے تو اس زمانے میں جب بچے سکول جانا یا آن لائن لرننگ یا تمام چیزیں شروع ہو گئیں بچے کو تیار کرے کہ وہ سیلف ڈریکٹڈ لرننگ کی طرف وہ جائے آئی سی ٹی کو انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے استعمال کرے لیکن اس پر مونیٹر کرے بچے کو چونکہ جب بچہ جائے گا ویب سائٹ پہ جائے گا یہ در ادھر جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں بچے کے سامنے آ جائیں گے جو بچے کو اس عمر میں ایکسکوز نہیں ہونا چاہیے اس کو ان چیزوں کی طرف وائلنس ہو سکتا ہے ایکسپلیسٹ کانٹنٹ ہو سکتا ہے بچہ جو ہے نا وہ بڑھوں کے ساتھ جو ہے نا you never know کہ ویرچول سپیس میں کون گھوم رہا ہے وہ بچہ فیزیکلی منٹلی سائکولوجی کے لی ابیوس کا شکار ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے نا منٹر کرتے ہو اس کو سیلپ ڈریکٹڈ لارننگ کی طرف لے کے جائیں تو دو چیزیں ایک ہاپ دیں امید دیں اس کو بتائیں کہ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے اس سے ہم سب ایسے انسانیت کے طور پر ایسے ہیمانیٹی کے طور پر ایسے فیملی کے طور پر ایسے کمیونٹی کے طور پر ہم اس سے ابریں گے بہتر طریقے سے سٹرانگ ہو کے ابریں گے اور ابرنے کے لیے پھر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا ویز ہو سکتے ہیں دوسرا سیلپ ڈریکٹڈ لارننگ آئی سی ٹی کے تھو انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے تھو بچہ اپنے سوالات کے جوابات نکالنا جانے فری ایڈوکیشن پروگرامز ان سے جو ہے نا وہ سیکھنا جو ہے نا وہ شروع کر دے ابھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو میتمیٹکس یا اس کے ٹیویشن کے لیے پیسے دے کے بجواتے ہیں میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلور کیا تو پتہ چلا یوٹیوب کے اوپر اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر دنیا کے بہترین ٹیچرز میت پڑھا رہے ہیں آپ کو محلے کے جائے نا وہ شبانہ باجی کے پاس یا کریم بھائی کے پاس معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہے تو میں ایکزمپل کے طور پاک کو بتا رہا ہوں کہ ان سے زیادہ کوالیفائیڈ لوگ آپ کو جو ہے نا اس ویرچول سپیس میں ہائلے میں لے ہاو دو یو کپٹالائز آپان دیس آپورچنیٹی اس کو آپ کیسے کپٹالائز کرتے ہو وہ اپرونٹر جو گاہوں دیہاد کے اندر لوگ ہیں وہاں کے لیے بھی گولڈن اپرونٹی کہ کوئی کتاب اگر آپ کے ہاتھ لگ اگر انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں ہے فیملی ریڈنگ ٹائم آپ کر سکتے ہیں مل کے پڑھائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا جو ہے نا اس کرائیسز کو ایک اپورچنیٹی کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں آپ دونوں مہمانے گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا تک قیمتی وقت ہمیں دیا جی ناظرین آپ کی مستسل پزیر آئی کا بہت بہت شکریہ اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشن آنسر سیشن کی طرف تو ہمارا پہلا سوال جو کہ مہک نے کیا ہے پیرنٹنگ کو جب سکسیسفل سمجھتے ہیں کہ جب ان کے بچے کے گریڈز اچھے آرہے ہوتے ہیں یا وہ فیزیکلی فیٹ ہے یا اخلاکن وہ اچھے لیکن پیرنٹس جو ہے وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا انہیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے تینکیو میس یہ ایک بہت کریٹیکل اچھا قویشن ہے ہمارے ناظرین میں لگتا ہے کہ اس سیشن کو جو ہے نہ وہ اس کے روٹ تک بہنچنے کی بغور دیکھا ہے دیکھیں مینٹل ہیلتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا تعلیم اور بچوں کے گریڈز اور ان کی تربیت کے دوسرے ڈائمنشن بلکہ یہ پرائیمری حیثیت رکھتا ہے اگر انسان مینٹل ہیلتھ ہو تو اس کا اثر اس کی روحانی زندگی پہ بھی اس کی جسمانی زندگی پہ بھی اس کے پرفارمنس پہ بھی پڑھتا ہے کچھ کرٹیکل پرسپیکٹیوز میں آپ کے ساتھ استاد ہم اپنے ماسٹرز کے ایڈوکیشن کے ایک ریسرچ پروجیکٹ کے دوران ہم ایک بچوں کے ساتھ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی اور عموماً میں یہ مثال اکثر شیئر کرتا ہوں چونکہ یہ ریلونٹ ہے یہ ہٹ کرتا ہے اس منٹل ہیلتھ کے ایشو کو تو ہم ایک سکول میں گئے وہاں پہ ہم نے بچوں کو ایک لرنی ایکٹیویٹی دی پانچ سے چھ سال کے بچے تھے ہم نے ایک کاغذ اور شیئر دیا ان کو کچھ ڈراؤ کرنے کے لئے تو اس عمر کے عموماً بچے جو کار کی درختوں کی تصویریں بناتے ہیں بہت سارے بچوں نے یہ تصویریں بنائیں ہمیور ایک بچے نے بہت ایک گنجلک اور الجی ہوئے کمپلیکس تصویر بنائی تھی اس میں ٹیڑی میڑی کالی لکیریں الجی ہوئی اور ان لکیروں کے بیچ میں اس نے ریڈ ڈاٹس لگا دیئے تھے تو اس ایڈوکیشنل ریسرچ کے پوائنٹ آف یو سے اس طرح کی جو بیہیوئر ہوتا یہ آوٹلائرز کے کے آپ پھر آپ کا اس ایڈوکیشنیسٹ آپ کی یہ ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ آوٹلائرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے ان کے تیچر سے باتچیت کی تو زیادہ ہمیں انسائٹ اس سے نہیں ملی پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کے پیرنٹس ایک انٹریو رکھی جائے اور جب ہماری پیرنٹس سے باتچیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر سپاؤزل وائلنس تھا ٹھیک ہے تو والدہ عموماً سفید کپڑے پہن کے اپنے جوب پہ جاتی تھی ایک دن جو ہے نا تو تقرار لڑائی جگڑے میں ماں کے اوپر تشدد ہوا فیزیکلی اس کو حسلٹ کیا گیا اور والدہ بتاتی ہیں کہ ان کے ناک سے خون نکلا تھا اور بچہ بہت ڈر گیا تھا اس دن یہ دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات اچھا دو اس دو ڈھائی مہینے کے دوران وہ واقعہ تو ہوا بچے کا جو کانشس مائنڈ ہے جو شعوری ذہن ہے اس نے اس واقعہ کو بلا دیا لیکن بچے کا آن کانشس مائنڈ اس ٹرومہ کے اثر سے باہر نہیں نکل پا ہے اور اگر آپ اس بچے کا اس کو مناسب وقت پہ اس کی کانسلنگ اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہی ٹروماز بچپن کیارلی چالڈھوڈ ٹروماز بڑے ہو کے میجر منٹل ہیلتھ کے ایشیوز کے اندر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو بچہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا والدہ کے جو ہے نا پیٹ میں جب بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کی فیزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو پیدائی سے پہلے ہی اردگیرد کے ماحول کا اثر بچے کے دماغ پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے پری نیٹل کیر کی بات کرتے ہیں بچے کی پیدائی سے پہلے ہی والدہ کے لیے ایک سیف سائیکولوجیکلی فیزیکلی ایموشنلی سیف انوائرمنٹ والدہ کے لیے کریئٹ کیا جائے تاکہ اس کا اثر فیٹس کے اوپر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا اثر اگر اس والدہ کے ماحول میں تشدد ہے وائلنس ہے ایموشنل ایبیوز ہے تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا کیا جا رہا ہے تو اس کا اثر بھی بچے کی ذہنی صحت کے اوپر پڑتا ہے تو اس وئے سے جوہے نا گھر کے افراد کا بچے کی ذہنی صحت کی طرف خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ایک ڈائیمنشن ہے دوسرا ڈائیمنشن میڈیا کا اثر ہے بچے کے ذہن کے اوپر والدائن کو جو بھی کانٹنٹ بچے کو دکھانا ہے اس کو بہت کیرفولی سیلیکٹ کرنا ہوگا بہت بے ضرر دکھنے والے کارٹون کیریکٹرز کے اندر بھی انتہائی نیگٹیو میسیجنگ ہوتی ہے جو بچہ سبلیمینیل لیول پر اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے مثلاً اس میں جنڈر سٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے ایک پٹیکولر یہ چیز لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں یہ چیز لڑکے کر سکتے ہیں یا یہ چیز لڑکے نہیں کر سکتے ہیں مثلاً بھرتن دونا یا گھر کی صفائی کرنا اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک جنڈر رول کے طور پر ڈیفائن کیا ہوا یہ جنڈر رول نہیں ہے یہ ایک بیسک لائف سکل ہے لیکن میڈیا کے اندر کارٹون کیریکٹرز کے اندر آپ کو اس طرح کی جو ہے نا سٹیریو ٹائپنگ آپ کو نظر آئے جس کی بنیاد میں پھر بچے کی آگے آنے والی زندگی کے لیے دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ وجود میں آتا اسی طرح وائلنس بہت بہت جو ہے نا کنوینینٹلی ہم وائلنس سینز کو جو ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پٹیکلرلی کچھ کارٹون کیریکٹرز کے اندر جو ہے نا لڑائی جگڑا مار دھاڑ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ان تمام چیزوں کو ایوائیڈ کرنا مشکل ہے لیکن جب بھی چیزیں ہوں تو پیرنٹس ان کو جو ہے نا گائیڈ کر سکتے ہیں یہ جو دنیا دکھا رہے ہیں یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے ٹھیک ہے جو جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اچھا اس میڈیا کے اوپر محبت کا بھی ایک جو ہے نا ایک الوجن ایک سراب دکھایا جاتا نفرت کی بھی انتہا دکھائی جاتی ہے زندگی کو جو ہے نا ایک فیری ٹیل کے طور پر جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے تو بچے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے اور تیسری چیز بچے کی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بچے کی غزہ کا بھی خورات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے منٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشیوز جو ہے نا اس کا تعلق آپ کی وائٹیمنز کی بیسک ڈیفیشنسی سے بھی ہوتا ہے مثلا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میرا میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر صاحبان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے جو کچھ سنا ہے اس کی بنیاد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا وائٹیمن ڈی کی انسفیشنسی بھی جو ہے نا وہ کافیت تک منٹل ہیلتھ کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو والدہ ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بچے کو مناسب وائٹیمنز کی جو ہے نا اس کے غزہ کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو بچے کا جو منٹل ہیلتھ ہوتا ہے یہ ایک ہولیسٹک انٹرپرائز ہوتا ہے گھر کا ماحول آپ کا میڈیا ایکسپوجر اس کا خوراک اس کے سکول کے اندر انوائرمنٹ اور سب سے بڑھ کر سکول پیرنٹ اور اساتیزہ کے درمیان کمیونکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سکول کے اندر بعض اوقات اگر اساتیزہ کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو بچے کو ذہنی توجہ پر امیج ہونے کے چانسے سکول میں بھی ہوتے ہیں مثلاً کمپیریزن ہوتا ہے بچے کو ممکن ہے آپ تو گھر میں بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں بچے کو سوال پوچھنے کے لئے آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں آپ بچے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں لیکن بچہ سکول جاتا اور اگر وہاں پہ اس کو پوچھنے میں گسکریج کیا جاتا تو یہ کانفلیکٹ اپ میسیجز ہوتا ہے اس وجہ سے یا اسی طرح سمیلرلی اگر سکول کا ماحول بہت اچھا ہے اور گھر کے اندر وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے تو بھی بچہ منٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے چونکہ دو الگ الگ طرح کے بیہیوئر پیٹرنز کا بچے کو سامنا ہوتا ہے جس کی ویسے اس کی منٹل ہیلتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے تو پیرنٹ اور ریسی کے ٹیچرز ہو یا سکول کے ٹیچرز ہو ان کے اور پیرنٹ کے درمیان کمیونکیشن انڈ کواڈینیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچے کی منٹل ہیلتھ کا خیار رکھا جا سکے اس میں میں چھوٹا سیدہ یہ والدین کے لیے نا کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ بچہ منٹل ہیلتی ہے یا نہیں ہے تو وہ ماہرین رفضیات بھی نہیں ہوتا تو جیسے کریم آن نے اشارہ کیا اس بات میں کہ اگر والدین بچے کے ساتھ کمیونکیشن میں رہتے ہیں جی نہیں کمیونکیشن بچہ کھیل رہا ہے موبائل دے دیا انجوائی کر رہا ہے چھوڑ دیا تو کمیونکیشن نہیں ہوتا ہے جب دو طرفہ بات چیت ہوگی نا تو بچہ اپنا سیلف اوپن کرے گا سوری وہ اظہار کرے گا اور وہ چیزیں بکائے گا بہت ساری چیزیں جیسے میں نے اپنے اس میں بتایا کہ میرے بیٹے کوئی مسئلہ تھا کہ کوئی آ کے اس کو تنگ کرتا تھا پھر جب میں نے اسے کمیونکیٹ کیا وہ چیز چلی گئی یہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت ماں ہو یا باپ ہو بچے کے ساتھ کمیونکیشن میں رہیں یہ ایک اہم پہلو ہے جس سے وہ نظر رکھ سکتے ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچے کی منٹل ہیلتھ کا لیول کیا ہے بہت بہتر بہت حالا جیسے سر نے ابھی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی سر ایک کمپیڈیشن کا ورڈ سر نے اسی سے ریلیٹڈ زرفین نے ہم سے ایک سوال کیا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اسے ایڈریس کریں کہ آج کل پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے میں خود ایک کمپیڈیشن کا جو ہے وہ لیول دال رہے کہ بھئی آپ کے نیبرز ہیں آپ کے سبلنگز ہیں ان کے اتنے اچھے گریڈز آ رہے آپ کے کیوں نہیں آ رہے یا وہ جو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے جب یہ جو کمیڈیشن بچے اور پیرنٹ کے درمیان ہوتی ہے تو اس سے اس بچے کی ڈیولپمنٹ پر کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کمپیٹیٹیو والڈ ہے اس میں ویسے ہی مقابلے کی دنیا لیکن اگر گھر میں بھی ہم بچے کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بچے کی ذہن پر منفی اثرات ملتر ہوتے ہیں مثال کی طور پر اکثر والدین یہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن تو یہ کام کرتی ہے اتنے اچھا بات مانتی ہے وہ ساری چیزیں کرتی ہے تم جو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو یا وہ کمپیریزن میں کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ میری بہن جس کے ساتھ بھی امتیازی سے لک کیا جا رہا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے صحیح اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپیٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے بچہ اپنی سسٹر کو اپنے بھائی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رقیب ہے میرا یعنی میرے سمجھے کہ اینیمی اینیمی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن قریب قریب اس کے سرحط کے آس پاس وہ محسوس کرتا ہے اور پھر اوور در پیریٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ رائیولری یہ رقابت بہتی رہتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگ ایجز کی رقابتیں جو آگے چل کے کافی گہرے اس پر اثرات ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بچہ یقصہ طور پر نہیں بڑھتا ہے کچھ بچے کی لرننگ سپیڈ کم ہوتی ہے جن بچوں کی لرننگ سپیڈ کم ہوگی تو ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہیں کچھ بچے تیزی سے سیکھتے ہیں تو وہ ان کی ہم جو نہیں سیکھ رہے بحیثیت والدین کہتے ہیں کہ جو سلو لرنر ہے ہم کہتے ہیں یہ ذہنی طور پر کمزور ہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے ماہری نے نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں کی رفتار ہوتی ہے سیکھنے کی تو اس لیے اس بیسس پر کمپیر کر رہے ہیں کہ بھئی اس نے اسکول میں اچھے گرے جاسی کیا وہ ساری چیزیں نہیں ہمارے پاس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن وہ زندگی کے اندر بڑی کامیاب زندگی گزاریں ہمارے مشہور افثان نگار سادت حسین منٹو اسکول میں بلکل نکمہ بچہ تھا بچوں نے اسکول سے والدین نے اسکول سے نکالی دیا تھا گھر میں پڑھائی کی لیکن وہ اردو کا سب سے بڑا افثان نگار بن گیا تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ کمپیریزن میں ڈال کر ہم بچے کی شخصیت بڑا منفی اثر ملتا ہے استاد اسی میں آگے جیسے استاد نے کہا کہ ہم یہ جو کمپیٹیشن کا جو ہے نا جس میں ہماری کہانیوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے ہم بچپن سے ایک کہانی بچوں کو سناتے آئے ہیں کہ خرگوش اور کچوہ کی کہانی جی کہ جس میں کچوہ جو ہے نا وہ سلو چلتا ہے اور خرگوش جو ہے نا وہ تیز چل رہا ہوتا تو ہم نے زندگی کے اندر بچپن سے ہی بچوں کو یہ بتایا ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے ہمیں آج کی دنیا میں بچوں کو اس منٹیلیٹی سے نکالنا ہوگا ہمیں کالابریشن سکھانا ہوگا ہمیں کوپوریشن سکھانا ہوگا جو پیچھے رہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کیسے آگے بڑھنا ہے ہمیں کمپیشن سکھانا ہوگا بچوں کو ہماری یہ کہانیاں بڑا جہنہ بڑا ان کا رول ہوتا ہے اور یہی سے ہمارا ورلڈ ویو ہماری دنیا کے بارے میں ہمارے نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں زندگی میں ایک سرٹین لیولا پرفارمنس بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا یہ نیچرل ہے ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے ہمیں ان کے لیے فیسلیٹیٹ کرنا چاہئے بچے کو کہ وہ بیسٹ پرفارم کریں لیکن جو روحانی ذمہ داریاں ہیں کہیں ان کو فراموش نہ کر دیں کہیں جیتنے کی امید میں بچہ خودغرض نہ بن جائے اور آج کل کے زمانے میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپیشن کی ضرورت ہے ایسی جو ہے تعلیم جس میں ہم کوپریٹ کرنا سیکھیں جس میں ہم مل کے آگے بڑھنا سیکھیں نہ کی ایک کو ہرا کے اس کی ہار کے اوپر ہم اپنی جیت کا جنڈہ لہرہ ہیں بہت اچھی بات کہی سیڈے سے اب ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے جو کہ زبیدہ فیصل نے کیا ہے کہ اگر جیسے ہم پیرنٹنگ کی ہم نے اپنی ٹاک میں بات کی کہ دونوں پیرنٹس کا جو ہے وہ یکسہ جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ہوتا ہے تو اگر ان کے شہر اگر کسی کے بھی فادر جو ہے وہ اکنومکلی اپنے آپ کو سیڈ کرنے کے لیے بچوں کی نیٹس کو پورا کرنے کے لیے ملک سے اگر باہر ہو تو اس صورت میں جو ان کا ایک اٹیشمنٹ ہے اپنے بچے کے ساتھ تو وہ کس طریقے سے وہ فلپل کر سکتے یا اس اس گیپ کو کس طریقے سے اوورکم کیا جا سکتا ہے تو سر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کو ایڈرس کریں دیکھیں یہ موڈرن دنیا کی سب سے بڑی جو ایشوز اور پرابلمز ہے اس میں سے یہ ایک ایک نومک کازز کے لیے مائیگریشن ہے یہ زندگی کے ایک حقیقت ہے صرف آپ ملک سے باہر تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ ایون بعض لوگوں کے کام کا روٹین یہ ہوتا کہ صبح بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں والد کام پہ نکل جاتا اور وہ کام سے تب واپس آتا ہے جب بچے دوبارہ رات کو سو چکے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ایک نومک ریالٹیز جو ہے نا وہ ہماری زندگی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ہمیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ایک درمیانہ راستہ ہمیں نکالنا ہوگا آئیڈیال سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی زندگی کبھی مکمل تصویر نہیں ہوتی اس میں گری ایریاز ہوتے ہیں لیکن ہم ان میں وہ رنگ کیسے برتے اس کے لیے جتنا بھی وقت ملے انسانی رشتوں میں قوانٹیٹی سے زیادہ قوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کتنا قوالٹی ٹائم ساتھ سپنڈ کرتے اگر آپ بچے کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم دے بہت اچھی بات ہے نہیں دے سکتے مجبوری ہے تو آپ قوالٹی ٹائم سپنڈ کرنے کی کوشش کریں قوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹائم بچے کے لئے ہو اس ٹائم میں بچے کے ساتھ آپ کھیلیں جیسے استاد نے کہا بچے روٹین کے بارے میں جان اس میں انٹریسٹ لینا ممکن ہے آپ بچے کے کھیل پسند نہ ہو لیکن آپ کو بچے کے لیول پہ آنا ہوگا آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بچے آپ کے ساتھ جب کمیونیٹ کرے آپ کو بچے کی نظر سے دنیا کو دیکھ نہیں ہوگی جب کوالٹی ہمارے پاس ویڈیو کالنگ کی سہولت میسر ہوتی ہے ایک روٹین بنائیں ٹھیک ہے وہ روٹین یہ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے کوئی کسی بھی ٹائم پہ جب فیملی میمبرز قوالٹی ٹائم آن لائن قوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے دوسرا اس طرح کے عموم سیچویشن کے اندر چاچا ایکسٹینڈ فیملی دادا دادی ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ایک بلیسنگ ہے جو ہماری فیملی سسٹم ہے جو ہمارے ویلیوز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے بچے ساجے ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اس میں بچوں کو والد کی جو فیزیکل کمی ہے اس کو محسوس نہیں کروانے کے لیے ایکسٹینڈ فیملی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے لیکن جب بھی وقت ملے آپ بچے کے ساتھ سپنڈ کریں بلے وہ دس منٹ ہو ایک گھنٹہ ہو یا پورا ایک دن ہو بچے شوڈ بچے دنیا میں انٹر ہو اس کی سمجھ بچے دراما دیکھ رہا تھا جس میں وہ بچی ہے جو گھلیہ کے ساتھ کھلتی ہے وہ دو گھلیا ہیں اس کی شادی کرائے گی پھر اس کو کھانا کھلائے گی سارا دن اس نے یہ کام کر دیں پیرنکس بیزار تھے اس کے ساتھ یہ کیا ہے گھلیا یہ گھلیا ہے اور کچھ دیکھتی نہیں تو اس obsession کا گھلیا کے ساتھ پھر اتنے میں وہ بچے کے ماما کئی باہر گئے تھے وہ آئے تو اس سے شکایت کی والدین نے کہ دیکھو یہ گھلیا میں ہی شادی کر رہے اس گھلے کے ساتھ شادی کر رہے اچھا رشتہ آپ کس نے مانگایا تھا اب بچی کو یقین ہونے لگا کہ میرا مامو میری باتیں سن رہا ہے تو اسے گفتگو کرتے 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 ترس لیول بلڈ اپ ہو گیا اعتماد آ گیا ورنہ والدین کیا وہ ریجک کر رہے تھے ریجک کر رہے تھے تو کسی ایک ٹائم ایسا آیا جب اس نے اپنے مامو کی بات ماننی شروع کر دی جب ماننی شروع کر دی تو مامو نے اس کو آہستہ گڑیا سے ڈائیورٹ کر دی تو اب آپ دیکھ یہ کہ جب تک قوالیٹی ٹائم جو کاریم بات تاکہ ان کو لگے کہ میرے والدین توجہ دے رہے اور اس طریقے سے ہم بچے دنیا میں انٹر ہوں گے اور جب انٹری مل جائے گی کریم آوان تو پھر آگے ہمارا راجتہ آتا سرج آپ نے قوالیٹی ٹائم کی بات کی اسی حوالے سے ہمارے ایک سوال کیا ہے سمیرہ جا کے کام کر رہے ہوتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے روزانہ جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا اور قوالیٹی ٹائم کو سپیٹ کرے تو ایسی کون سی سٹریجی لیں کیا کریں روٹین میں ایسا کیا چینجز لائیں کہ ہم اپنے بچے کو قوالیٹی ٹائم دے پائیں تیکھیں اب بہت زیادہ مصروفیت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچے کے لئے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹائم تو نکال نہ پڑے گا اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہاں البتہ یہ کہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مامی دیدی اتنا بزی ہیں مصروف ہیں ٹائم نہیں نکال سکتے تو وہ کوئی دن یا کوئی وقت ایسا مقرر کریں اپنے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے جس میں پھر بچے کو بتائیں کہ دیکھیں اس دن اس وقت ہم آپ سے بات چیت کریں گے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ خود ہی آٹومیٹکل سیٹ کر لیں اور پھر اس ٹائم پہ ضرور بات کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے جہاں میں نے کہا نا کمیونکیشن لنک ٹوٹ جائے گا تو پھر تربیت کے سارے اصول دھرے کے درے رہ جاتے تو اس لیے جو ورکنگ پیرنس ہیں دیفنیٹلی ان پر کام کا پریشر ہے مگر ساتھ ساتھ میں ان کو ایسا اپنے لیے کوئی خاص ٹائم نکالنا پڑے گا اور یہ گنجائش پیدا کرنی ہوگی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو کوئی بھی ورکنگ پیلنس یہ نہ کہے کہ میں چکہ بہت مسروف ٹائم نہیں نکال سکتا تو کیا کروں آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا اپنے بچے کی تربیت کے لیے اور ہمارا زندگی کے ایسپیریشن ہمارا پیسہ کن کے لیے تو ہمارا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے بچوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی سروائیول کے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے چونکہ ہم میڈل کلاس لوگوں کے لیے کل کا کھانا بڑا معنی رکھتا ملکہ سو آئیڈیل سیچویشن نہیں ہوتی لیکن اس سیچویشن کے اندر بھی کوالیٹی ٹائم بچوں کے ساتھ سپنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کوالیٹی ٹائم کا اندر کیا ہم آفیس سے بیچ بیچ میں کال کر کے بچوں سے بات کرتے ہیں ان سے کمیونکیٹ کرتے ہیں کیا لنچ ڈینر ٹائم پہ ہم بچوں کے ساتھ کال کر کے بات کرتے ہیں اگر ہمارا آفیس نزدیک ہے تو کیا ہم آفیس کلیگ کے ساتھ لنچ مس کر کے اپنے بچوں کے ساتھ لنچ کر سکتے ہیں اگر ایف ہیو ہیو چوائس بیٹوین ٹیکنگ اینجمنٹ پوزیشن اور ریزنگ اپ گوڈ چیلڈرن تو میری پہلی چوائس ہوگی ریزنگ گوڈ چیلڈرن وہ میرے میرے کیریر سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے یہ میرا پرسپیکٹیو ہے پیپل میں ڈیسگری نہیں یہ کوئی پریسکرپشن نہیں بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک انف لیول پہ آن کر رہا ہوں اور مجھے آگے جانے کی خواہش ترطیقی تو اس میں ضروری ہے کہ میں فیملی ورک بیلنس کرو اور میری فیملی میرے کام میرے فیملی لائف کو پر انفلوینس نہیں کرنا چاہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ڈیمانڈ اس طرح کے سیچویشن میں ہم سارا جو بوجھ والدہ کے اوپر ڈال دیتے تو دونوں کو شیئر کرنا ہوگا ورک فیملی بیلنس is not only the responsibility of mother ورک فیملی بیلنس فادر تی بھی equal responsibility ہے باز وقت ہم بہت عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں اور یہ سوالات ہمارے بائیس کو بھی ریپریزنٹ کرتا مثلا ہم خواتین ساموما یہ سوال کرتے ہوگے آپ دیکھ ہرڈ پیپل آسکنگ دی سیم قویشن فرم مین بلکو بلکو آپ نے کبھی کسی مرد سے بھی پوچھا ہے کہ آپ اپنے آفیس لائف اور فیملی لائف کو کیسے مینٹین رکھ رہے ہیں ہم اس جنڈر سٹیریو ٹائپنگ سے نکل کر دونوں کے اوپر رسپونس بچوں کی پرورش کے لئے کوئی شکل سوالات کا سنسلہ بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تمام سوالات کو اس وقت ایڈریس نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہم اس کے پورا ایک پرگرام کو پلان کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات اس وقت ایڈریس کیے جائیں گے سر ڈے اور ہمارے دونوں میمان این گرام نے بری خوبصورت بات کی لائف میں بیلنس ہونا چاہیے اور آپ کی پرائیوریٹی آپ کا بچہ ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ہم اقتطام کرتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیے گا جب تک اللہ حافظ